اسلام علیکم 2011 سی ایم آر 1430 اس کیس میں ڈسٹرک خیر پور میں ایک ایف آئی آر ریکارڈ ہوتی ہے تفتیشی افصال تفتیش مکمل کرنے کے بعد اس ایف آئی آر کو جھوٹا قرار دے کے ایک اخراج رپورٹ محتب کرتا ہے یعنی کینسلیشن رپورٹ اور وہ کینسلیشن رپورٹ علاقہ میجسٹریٹ کے پاس پیش کی جاتی ہے علاقہ میجسٹریٹ اس سے اگری کر جاتا ہے علاقہ میجسٹریٹ کے آرڈر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے اور ہائی کورٹ میں اس آرڈر کو سیٹسائٹ کر دیا جاتا ہے نہ صرف یہ بلکہ ایس پی انویسٹیگیشن کو ڈیریکشن دی جاتی ہے کہ اس کیس کا چلان سبمیٹ کر دے سپریم کورٹ میں میٹر آتا ہے تو سپریم کورٹ یہ لکھتی ہے اپنے فیصلے میں کہ کنکلوجن آف انویسٹیگیشن کے اوپر یہ اختیار ہے پولیس کا ایک سو تیتر کی رپورٹ سمیٹ کرے اور جو میجسٹریٹ ہے اس کا ون نائنٹی سی آر پی سی کے طرح کولی نسلے لیکن جو امپورٹنٹ بات کی اور جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ کسی بھی کورٹ کو انکلوڈنگ ہائی کورٹ کو یہ پاور نہیں ہے کہ وہ پولیس کو کہے کہ چلان کو اس انداز سے سمیٹ کرے جس انداز سے کورٹ چاہتی ہے یعنی مقصد یہ تھا کہنے کا کہ اگر پولیس نے خراج رپورٹ مرتب کی ہے تو پولیس کا پری روگٹیو ہے کہ تفتیش کر کے اپنی ایک رائے قائم کرے اور یہ میجسٹریٹ کا پھر اختیار ہے آگے اس رائے سے اگری کرے نہ یا نہ کرے لیکن اگر میجسٹریٹ یا کورٹ اس رائے سے اگری نہیں کرتی تو اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے چلان سمیٹ کرے اس بات سے یہ سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آج کے لیے بڑا کومن پوائنٹ ہے ہمارے میجسٹریٹ صاحبان جب اخراج رپورٹ سے ڈس اگری کرتے ہیں تو وہ چلان داخل کرنے کا آرڈر کر دیتے ہیں یا کہتے ہیں یہ لسٹ آف اٹنس داخل کی جائے یہ غلط ہے اس کا طریقہ جو میں آپ ذاتی طور پر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب کینسلیشن رپورٹ آئے تو ہر میجسٹریٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کینسلیشن رپورٹ کے ساتھ تمام دستابعزات کی دستیابی کو انشور کرے وہ اس لیے کہ اگر وہ اس کینسلیشن رپورٹ سے ڈس اگری کر جائے تو پھر جو میٹیر اس کے اوپر ہے وہ اس کے اوپر فوری طور پر کاغنیزنس لے گا انڈر سیکشن ون نائنٹی سی آر پی سی اور کیس کو پروسیڈ کرے گا